اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے آمین تو آج کی میری ریسپی ہے بیہاری چکن پلاو تو یہ میں نے ہاف کے جی چکن لی ہے اور اس کے علاوہ میں نے لہسن اور ادرک کے جوے لیے ہیں ایک ٹکڑا ادرک کا اور ایک برنچ ہے وہ لہسن کا اور دس ہری مرچے لی ہیں ون ٹی سپون نمک لیا ہے اور ون ٹی سپون خوشخاش اور اس کے علاوہ میں نے لی ہے ہاف کپ دہی تو ان ساری چیزوں کو میں بلینڈر میں ڈال کے ایک پیسٹا بنا لوں گی یہ ہاف کے جی کی ریسپی ہے اگر ون کے جی کا تو پھر بیس میں ہری مرچے جائیں گی اور ایک کپ دہی جائے گا تو ان ساری چیزوں کو میں نے بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے پیسٹ لیا ہے ان کا پیسٹ منا لیا ہے اور چکن کے اوپر ہم ڈال کے اس کو میرینیٹ کنے کے لیے فریچ میں رکھ دیں گے تقریبا ایک یا دو گھنٹہ تو یہاں بھی میں نے لیا ہے ثری فورت کپ آئیل اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے پیاز بیسی ہوئی چاہیے یا پھر باریک چوپڈ یہ دو پیاز ہے اس کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی کلر نہیں دوں گی بلکہ سوفٹ کروں گی کیونکہ ہمیں وائٹ کلر چاہیے تو یہاں پہ میں نے پیاز کو سوفٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہیں کھڑے مسالے تو میں نے یہ کلوز لیے ہیں ثری ثری لیے ہیں میں نے سبزہ الائچی ایک بڑی الائچی اور تین سٹکس لیے ہیں میں نے دار چینی کی اور ون ٹی سپون لیا ہے میں نے زیرا اور ان مسالوں کو فرائی کریں گے تاکہ اچھی سی خوشبو آ جائے اور سپائس میں میں ڈالوں گی اس کے اندر نمک وان ایڈ ہاف ٹی سپون اور لال مچوکو پاورڈر ون ٹی سپون اور مسالوں کو بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں میری نیٹ کی ہوئی چکن ریسپی اچھی لگ رہے ہیں تو پلیز لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دے اور چکن کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو یہاں پہ تقریباً میں نے چکن کو فائم منٹ تک بھون آئے اتنا بھونہ ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن سا ہو گیا ہے اور ہم اس کے اندر ڈال دوں گی پانی پانی میں نے چاہو لوگ کا وان پوائنٹ فائب لیا ہے ہاف کیجی میں نے چاہو لیا ہے اور ڈبل پانی نہیں میں نے ڈالا بلکہ تھوڑا کم ہی ڈالا ہے اور پانی کو ہم پکنے دیں گے تو جیسے ہی عبال آئے گا ایک دو منٹ کے لیے چکن کو اس کے اندر پکنے دیں گے تاکہ اچھی سے یخنی بن جائے اور چکن بھی اچھی طرح سے گل جائے تو یہاں پہ ایک دو منٹ ہو چکے پکتے ہوئے چکن کو اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے رائس تو یہاں پہ میں چمچ کو ہلا رہی ہوں یہ ایک ٹپ پہ چھوٹی سی اس سے چاول تھوڑا سے لمبے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چاولوکا ڈاکے پکنے کے لیے چھوٹ دیا ہے اور جب تھوڑا سا پانی رہ جائے تو اس سٹیج پہ ہم دم لگائیں گے بلکل سلو فلیم پہ ہم چاولوکا چھوٹ دے گے دم کے لیے تو یہاں پہ 5 منٹ گزر چکے ہیں اور بہت ہی اچھے سے کھلے کھلے سے رائس بن کر تیار ہوئے ہیں بہت یونیک ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ